موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ٹور اینٹا خاضر حد میں تعلق نئی ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں سب حیروفیت سے ہوں گے موسیقی موسیقی چل ہاروات بیشت اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو کائیڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو شروع سے انٹرک دیکھیں ویڈیو کو دوستگا ضرور شیئر کیا کریں تو سٹارٹ کریں آج کا زبہ دس بھی لات یہ ہے جی پیاس کٹی ہوئی پیاس پڑے ہیں اس کے ساتھ ادرک ہے وہ ہری میرچ ساتھ ٹوماٹر اس کے اندر چاول پڑے ہیں اس کے اندر ہی میلی پڑی ہے یہ رات کوپک ہو ہوتی تھی تو یہ ہی میلی کا پانی ہے اس کے اندر یہ ہے بریانی کا ڈبا کھی ہو گیا اس کے علاوہ گرہ مسالہ اس کے اندر یہ دڑا مرچ تو آج جو ڈس تیار ہو رہی ہے اس کا نام ہے جی مٹن پلاو جو بکری کا گوشت ہے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا گیا ہے آگ پہ گوشت یوں تقریبا گلنے کے قریب پہنچ چکا ہے بس تھوڑے ٹائم کے بعد یہ گال جائے گا کافی ٹائم سے در پڑا تھا آگ کی اوپر اس کو رکھا ہوا تھا علی بھائی بھی آگیا ہے ہمیشہ کتھر علی بھائی سنو ٹھیکو علی بھائی سنو علی بھائی سرکھ سنو ٹھیکی boys ٹھیک کھل ٹھیکی 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 شاپرا لکھائیں گیا کیتا پھر بھائیوار دو دیکھ مٹن پلاو کا مغال تیار ہو چکا ہے اور گوش بھی تقریبا گلنے کی قریب پہنچ چکا ہے تقریبا دس پرنمنٹ کے بعد گوش بھی گل جائے گا اور دس دس کلو کی دو مٹن پلاو کی دیکھ تیار ہوں گی تو اس کا سمان آل موچ ریڈی ہو چکا ہے یہ سارا تقریبا جتنی بھی اسکندر میں سالجات ہوتے ہیں وہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں یہ ایک دیکھ کے لیے پڑا ہے سمان یہ دوسری دیکھ کے لیے اسکندر جتنی بھی مسال جاتے ہیں سارے اڑ ریڈی اسکندر ڈال دی گئے ہیں تو جیسی جاول بوائل ہونے کے بعد ضرورت ہوگا تو یہ اسکندر دیکھ انڈر ڈال دیں گے دونوں دیکھ کا سمان تیار کر کے رکھ دیا گیا ہے اور ساتھی یہ ادرک اسکو بھی کوٹ کے رکھ دیا گیا ہے پیاز بھی ریڈی ہیں ساری چیزیں ریڈی ہیں تو صرف گوشت پر ویٹ ہو رہا ہے جیسی گوشت تو بوائل ہو جائے گا جیسی گوشت بوائل ہو جائے گا گل جائے گا تو اس کے بعد پھر نیکس جو پروسیجر ہے وہ پھر سٹارٹ کر دیں گے بنانا میں نے کنی کارٹ پہلے ہیں میں ہاتھ تک ہو میں کارٹ کاتا ہوں تکریباً بیچ کلو چاول ہیں تو دس دس کلو کر کے ان کو پک ہو دیا گیا ہے اور گوشت گل چکا ہے تو اب پلاو بنانا تیار سٹارٹ کرنے لگے ہیں چاولوں کو پھگو دیا گیا ہے پانی کے اندر ٹوٹل بیچ کلو چاول ہیں دس دس کلو کی دو پلاو کی دیکھ تیار کرنے لگے ہیں دس کلو ایک میں اور دس کلو دوسری میں چاول پک ہو کے راہ کیے گیا ہے گوشت گل چکیا جی فائنیلی ہاں 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 مجھے مجھے پیاز براون ہو چکے ہیں یہ تقریباً ہلکل کے براون ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں پیاز براون ہو چکے ہیں اس کے اندر ادرک ڈال دی ہے تو ادرک کو اچھے طریقی سے پھولیں گے پیاز اچھے طریقی سے پھول لیا تھے اس کے بعد اس کے اندر ٹاماتر میرے چو اور نمک جتنے بھی مسائلہ جات ہیں وہ سارے ایسکندر ڈال دی ہیں تو اب ان کو بھی اچھے طریقی سے پھول لیں گے کماری دوگر آنے آسان ہے یہ اپنے دیگو کے اندر ڈالنے لگے ہیں یہ دیگو کے اندر ڈال دیگو کے اندر ڈال دیگو کے اندر اور دوسری کے اندر اندہ اور اندر اخر راکھتے ہیں تو مثالیں جو ہیں وہ تیار کر کے دے گئے آگ سے اٹھا دی گئی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی کافی زیادہ ٹائم پڑا ہے مجھے تک دے گئے جو ہیں وہ تیار چاہیے تو ابھی تقریباً ڈیڑ ہوئی ہیں اس وجہ سے جو مثالیں ان کا دیگو کا تیار کر کے ان کو سائیڈ پر رکھ دی آگ سے اٹھا کر باقی چاول ہیں وہ بھی آلموس تقریباً گل چکے ہیں پیگو دی گئے تو ان کو بھی کافی ٹائم ہو چکے ہیں گوشت ہے وہ بھی گل چکے ہیں تقریباً ساری چیزیں ریڈی ہیں اور ٹائم کافی پڑا ہے تو اس وجہ سے تقریباً تیس یا چالیس میٹ کی بریک کے بعد دوبارہ ان کو آگ پر رکھیں گے دیگو کو اور ان کے اندر گوشت ڈالیں گے اس کے بعد ان کو چاول ڈال کے دم پر لگا دیں گے تو ابھی کافی زیادہ ٹائم پڑا ہے اس وجہ سے ان کو سائیڈ پر رکھ دیا ہے آگ سے اٹھا کر گوشت کو دو برابر سمی کر لیا گیا ہے ایک یہ والا ایک دیکھ کیلئے اور یہ دوسرا دوسری دیکھ بھی تو برابر اسے میں مٹن کو کر لیا تقریباً تیس میٹ کی بریک کے بعد دوبارہ مٹن پر اتیار انہیں سٹارٹ کر دیا ہے دیکھوں کو آگ پر رکھ دیا گیا ہے تو آپ اس میں ہم چاول سامل کر لیں گے تو آپ نے زیادہ جاہاں کیا ہے تو آپ جاہاں کیا ہے تو آپ جاہاں کیا ہے تو آپ جاہاں کیا ہے بہت کا استعداد ہے آہاں کیا ہے موسیقی 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 دیکھ سے نکالیں تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو شروع سینڈ تک دے کر کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تو ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹیر سارا ہیار رکھیے گا اللہ نے گے پان